جتنے سخن ہیں سب میں ہے یہی سخن درست جتنے سخن ہیں سب میں ہے یہی سخن درست اللہ عبرو سے رکھے اور تندرست اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں سب میں یہی بات درست ہے کہ اللہ عزت سے رکھے اور تندرست رکھے تندرستی ہزار نعمت ہے آج ہم ڈاکٹر افان کی اس ویڈیو پر رییکشن دینے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے بڑا اچھا اکسپلین کیا کہ انسانی جسم کو انسانی جو عزا ہوتے ہیں ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے انسانی عزا کو ڈیمج کر لیتے ہیں کچھ لوگ سگرٹ نوشی کرتے ہیں ان کے پیپرے ڈیمج ہو جاتے ہیں کچھ شراب نوشی کرتے ہیں ان کا سٹومک ڈسٹرب ہو جاتا ہے ڈیمج ہو جاتا ہے کڈنی ڈیمج ہو جاتی ہے یہ انسانی عزا جو ہے یہ قدرت کا توفہ ہے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاو گے آپ بزار سے لینے چلے جائیں کیا آپ کو یہ آنکھ مل جائے گی ناکھ مل جائے گی کان مل جائیں گی بزار سے کچھ بھی نہیں ملتا یہ چیزیں انمول ہیں قدرت کا توفہ ہے ان کی حفاظت کیجئے ورنہ یہ ڈیمج ہو جائیں گی اور سسٹم ڈیمج ہو جاتا ہے تو پھر آپ کسی ڈاکٹر سے دوستی کر لیں کسی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ سپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان سے دوستی کر لیں کیونکہ پھر تو آپ کا آنا جانا لگا رہے گا تو آپ ویڈیو دیکھیں واش دیس اپنے جسم کے آزا کا خیال رکھئے اور اتنا خیال رکھئے کہ وہ آپ سے نراز نہ اور انہیں خوف زدہ مت کیجئے ان کو ڈرائیے مت فار ایگزیمپل گنتے جائیے میدہ اس وقت ڈرا ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے تو آپ اپنے میدے کو ڈرا دیتے ہیں تو اسے خوف زدہ مت کیجئے صبح ناشتہ کیجئے تاکہ پورا دن وہ بھرا رہے اور آپ اپنا کام کر سکیں گردے اس وقت خوف زدہ ہوتے ہیں جب آپ چوبیس گھنٹے میں دس گلاس پانی نہیں پیتے کم از کم تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں گے ہم ویلے بیٹھے رہیں گے اور ویلے بیٹھیں گے تو پھر آپ کی کرٹین ریز کریں گے پتہ یعنی گال بلیڈر اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات گیارہ بجے تک سوتے نہیں اور صبح سورج تلو ہونے سے پہلے جو ہے وہ جاگتے نہیں ہیں اور اپنا آپ سارا سلیپ ویک سائیکل تباہ کر لیتے ہیں تو پتہ عذاب میں آ جاتا ہے چھوٹی آنٹ آپ کی سمال انٹرسٹائن اس وقت تکلیف محسوس کرتی ہے جب آپ تھنڈے مشروبات پیتے ہیں اور پھر باسی کھانا کھاتے ہیں اس سے چھوٹی آنٹ کو ڈائجیشن میں پرابلم ہوتی ہے especially when you eat bad, stale food یا بار کے کھانے یا مسالے یا گند تو چھوٹی آنٹ نے کیونکہ سارا ابزورب کرنا ہوتا ہے آپ کے لئے نیوٹرینٹ موٹربل میں آ جاتی ہے خوفزدہ ہو جاتی ہے بڑی آنٹ یعنی لارج انٹرسٹائن اس وقت خوفزدہ ہوتی ہے جب آپ بہت زیادہ تلی یا مسالے دار چیز کھا لیتے ہیں یا آپ پانی زیادہ نہیں پیتے یا آپ فائبر زیادہ نہیں لیتے فائبر مطلب ایسا جیسے کیلے ہو گئے اس اب گول ہو گیا یہ نہیں لیتے تو اس میں پھر وہ قبض اور یہ سارے مسئلے سٹارٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یا آپ نے اپنا جو واش روم جانے کا سائیکل ہے اس کو صبح کے ٹائم وہ پراپر مینٹین نہیں کیا تھا تو بڑی آنٹ پریشان ہو جاتی ہے پھیپڑے اس وقت تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ دھوان دھول سگرٹ سے آلود فضاء میں سانس لیتے ہیں چاہے آپ کا بیوی ہیں تو میاں کیوں نہیں پاس بیٹھ کے سگرٹ پیتا وہ آپ کے پھیپڑوں کو پریشان کرتا ہے نراز کرتا ہے خوف زدہ کرتا ہے اسی طرح جگر یعنی لیور اس وقت خوف زدہ ہوتا ہے جب آپ بھاری تلی بھی خوراک کھاتے ہیں فاس فوڈ کھاتے ہیں فیٹی لیور کی طرف لے جاتے ہیں ہپیٹائیڈس بی سی کی سکریننگ نہیں کراتے ہیں یا ایک ایسا آپ ڈاکٹر یا حکیم جس کا پتہ ہی کچھ نہیں اور پھکے کھائی جاتے ہیں ان کے ایسے حکیم جو جو کہیں سے ٹرین نہیں ہیں اور آپ ان کو نقصان پہچاتے ہیں یا اوور دی کاؤنٹر فضول ڈرگز کھاتے رہتے ہیں تب آپ جگر کو پریشان کرتے ہیں دل اس وقت تکلیف محسوس کرتا ہے جب آپ زیادہ نمکین اور کولیسٹرول سے بھری بھی گزا کھاتے ہیں تو دل دل کہتا ہے میری بلڈ سپلائے روکے گا یہ بندہ ہے مجھے مارے گا اسی طرح لب لبہ پینکریاس تب پریشان ہوتا ہے تب ڈرتا ہے جب آپ کسرت سے زیادہ مٹھائی پیڑ لیتے ہیں اور خاص کر جب آپ کو فری میں دستیاب ہو اور یہ میں خاص ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو حلوے پارتے ہیں آنکھیں اس وقت تنگ ہو جاتی ہیں جب آپ اندھیرے میں موبائل اور کیمپیوٹر یوز کرتے ہیں تب آپ کی آنکھیں خوف زدہ ہو جاتی ہیں اسی طرح آپ کا دماغ اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ہر وقت منفی سوچ کی طرف لے جاتے ہیں یا ڈپریشن میں لے جاتے ہیں یا ایک دماغ میں خیال پھس گیا ہے تو اس کو پھر پھسائی رکھتے ہیں تو اپنے جسم کے آزا کا خیال رکھئے ان کو خوف زدہ مت کیجئے اگر آپ ان کو خوف زدہ کریں گے then you will be in trouble thank you very much جی ناظرین ویڈیو دیکھئے آپ نے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو آپ کو مل سکیں اپنا بوزہ دہ خیال رکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھئے گا الافیس